اب جب حضرت علی خلیفہ بلے حضرت عمر زندہ تھے حضرت عمر زندہ تھے حضرت اسمان زندہ تھے ہم تو کہتے ہیں کہ علی شیرِ خدا تھے لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ ان سے ڈرتے تھے سب سے اس لئے تقیہ کرتے تھے لیکن قبر سے تو تقیہ نہیں کرنا چاہیے نا ان تو خوت ہو چکے تینوں اب حضرت علی کا فرض تھا کہ ان کی غلطیاں واضح کر دیتے کہ فلاں فلاں مسئلہ ان کا غلط تھا لیکن حضرت علی کررہ مللہ وطالہ وجو نے ان کی کوئی غلطی بیان نہیں کی بلکہ ان کی تحیل تردی تو اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ان تینوں کے بعد میں آنا یہ ایک بڑی دلیل بنگی کہ وہ تینوں خلیفہ برحق تھے ان میں کوئی غلطی نہیں تھی ورنہ حضرت علی کررہ مللہ وطالہ وجو ضرور ان کی غلطیاں بیان کرتے اسی طرح فقہ کے چاروں امام پہلے ہوئے ہیں اور یہ سیہاستہ والے ان کے بعد ہوئے ہیں امام ابو علیفہ سب سے پہلے ہیں ان کے شاگرد امام مالک ہیں ان کے شاگرد امام شاپی ہیں ان کے شاگرد امام محمد ہیں ان کے شاگرد امام بخاری ہیں اب اگر یہ چاروں مذاہب اور ان کی تقلید غلط ہوتی تو سیہاستہ والے کتاب اردہ دورال جامعہ نہ لکھتے پتہ نہیں داس بارہ ہوگی نہیں جامعہ یہ ہنفیوں سے دنیا پر ہی تھی ہر کتاب میں بین اباب ہوتا کتاب والرد علیہ حنفیہ دوسرا باب ہوتا کتاب والرد علیہ شاپیہ کتاب والرد علیہ مالکی آقلال تو کتاب والرد علیہ حنابلہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں کیونکہ ماذا اللہ غیر مقلدوں کے کہنے کے مطابق اللہ رسول سے اٹھا کر ان اماموں نے دنیا کو اپنے پیشے لگا لیا نا اب ان کے باب سیہاستہ والے آئے تو ان کا سب سے بڑا فرصہ کے لوگوں گئن سیہت آلے تھے ان کے خلاف باب بانتے باب والرد علیہ حنفیہ وغیرہ لیکن ان محدثین کا اپنی کتابوں میں ان آئیمہ کے خلاف باب نہ باندھنا یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ ان کو صحیح سمجھتے تھے ورنہ ان کی حدیثیں جمع کرنے کا فائدہ کیا کہ ساری دنیا غلطی پر جا رہی ہے وہ جاتی نہیں پھر بھی سیاستہ کے جمع ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ شایبِ ہدایہ میں اپسر روایت علمانہ ہے اب نصب الرائعہ دیکھیں تو آپ کو اس کے ہم معنی روایتیں مل جائے گی اپسر سیاستہ میں مل جائے گی بعد دوسری کتابوں میں بھی اور یہ بھی تو ساری صلاة الرسول یا نماز کی کوئی کتاب اٹھالے صلاة المطرمین کہ آج ساری حدیثیں صرف سیاستہ کی ہیں کوئی تو بہکی دار کنے کی طرف بانتے ہیں نا اصل بات یہ ہے کہ محدثین نے یہ کتاب میں اس لیے لکھی نہیں کہ اس میں مکمل مسائل آئے فقہہ نے کتاب میں اس لیے لکھی ہے کہ مکمل نماز سکھائی جائے ہمیں حکمی فقہہ کی طرف جانے کا ہے اگر صلاة و السلام علیکہ یا رسولہ یہ کسی حدیث میں صحبت نہیں کہتا ہے پھر کیا ہوا جی میں نے بیت کی تاریخ ہوئی بتائی ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز قرآن حدیث میں نہ ہو تو بیدت ہی ہو یہ الگ مسئلہ ہے اشارہ تم تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں جس طرح دعا کے بارے میں آپ اپنے لفظوں میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور قرآن پاک اور حدیث پاک کے انفاظ میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لفظوں میں دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں اب ان میں افضل کونسی ہوگی وہ جو قرآن کے انفاظ میں ہے یا جو آپ مانگیں مترک حکم نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھیں مکتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ آقامل قرآن میں آیتِ ضرور کے نکیش کو بڑی تحصیح سے لکھا جو آردی میں ان کی تحصیح ہے فرماتے ہیں کہ اس حیثیت سے کہ اللہ کے متبرک الفاظ زبان سے نکالے تو وہ دعا حفظل ہے جو قرآن کے الفاظ میں ہے یا اللہ کے نبی پاک کے الفاظ میں ہے لیکن دعا میں ایک اور بھی مقصد ہوتا ہے کہ جتنا دل ٹوٹے گا دل میں رکت زیادہ قیدہ ہوگی اتنی جنبی دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں اور بعض پاک اپنی زبان میں مانگنے سے اتنی رکت پیدا ہوتی ہے ایسا دل ٹوٹا ہے تو اس حیثیت سے اس وقت وہی افضل ہے بلکل یہی مسئلہ دروش شریف کا ہے کہ دروش شریف میں وہی سیگے نہیں تو حدیث میں آیا ہے تو حضرت کی تعریف ہے نا آپ اپنی الفاظ میں بھی تعریف کر سکتے ہیں خود ابن ماجہ میں عبداللہ بن مسعود کا درود پاک موجود ہے جو مرفوع حدیث میں نہیں مجوہ زباید میں حضرت علیہ سے لمبے تین چار دروش شریف موجود ہے جو حضور پاک سے تابق نہیں ہر زمانے میں بزرگ لکھتے آ رہے ہیں دروش شریف بغیرہ اب وہاں بھی یہی مسئلہ ہوگا جب ہم اللہ کے نبی کے الفاظ کا تبرک حاصل کرنا چاہیں گے تو درودِ عبراہیمی ہی تم سے حفظ ہوگا لیکن درودِ پاک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت کی محبت زیادہ بڑے اس میں جوش آئے تو بارکات دوسرے درود پڑھنے سے بھی وہ جوش زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس مقصد سے وہ حضرت دوسرے دوسری پڑھ لیا جائے تو جیسے دعا اپنی زمان میں بھی جاہد ہے قرآن حدیث کے الفاظ میں بھی جاہد ہے بس فرق یہی ہے کہ دعا میں کوئی بات غلط نہ ہو کہ مثلا دعا مانگے یا اللہ مجھے نبوت عطا فرما دے یہ نجاز ہے نا دعا کس طرح کسی درود میں کوئی ایسا لفظ آگیا دعا فی البلائے والوبائے والخہت والمرز والعلم درود تاج میں آتا ہے اگرچہ تعویل کی گجائش ہے کہ اس سے وسیلہ براد ہے لیکن عوام اس کو نہیں سمجھتے اس لیے وہ نہیں پڑھنا چاہیے نور من نور اللہ کے الفاظ اس میں آگیا ہے اس سے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس لیے درود اور دعا میں اپنے زمانے الفاظ میں بھی درود اور دعا جائز ہے لیکن اس میں نجاز لفظ کوئی آ جائے گا تو پھر اس میں نجاز کہیں گے کہاں وہ درود میں آ جائے یا دعا میں آ جائے تو درود اور دعا کے بارے میں مسئلہ میں نے سمجھا دیا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ درود اور دعا صرف ان لفظوں میں ہو جو قرآن و حدیث کے ہیں دوسرے الفاظ میں بھی دعا جائز ہے اور درود جائز ہے اور دونوں میں مقصد میں نے الگ لگ عرض کر دیئے کہ ان کا مقصد ضرورت کا یہ بھی ہے کہ حضرت پاک کی محبت جوش میں آئے کیونکہ از محبت تلق حاش یعنی شباد محبت سے انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے جو ویسے نہیں کر سکتا اور ہمارا تعلق اپنے پاک پاک پاکمبر کے ساتھ محبت کا ہی ہے اور محبت بھی ہمارے ایمان کی جان ہے تو اس لیے اور بزرگوں نے بھی اپنی محبت میں کچھ ضرورت لکھے ہیں تو ان کو بھی اگر پڑھ لیا جائے تو وہ بالکل جائز ہیں ہاں کسی میں کوئی غلط لفظ آ جائے گا تو اس غلط لفظ کی اجازت نہیں ہوگی یا اس ضرورت کو چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ غلطی کی وجہ سے وہابی کی تعریف کرے اور ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے وہابی تو یہ لفظ غریج نے یاد کیا تھا کیونکہ یہ جب سعودی والے محمد بن عبدالوحاب نجدی کے ماننے والے شروع میں آئے تو انہوں نے مزارات گرا دیئے بہت کچھ کیا ایسی حرکتیں کی جس سے پوری دنیا میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی جب خوب نفرت پیدا ہوئی تو ہمیں جو کہتے ہیں وہابی یہ بات غلط ہے وہابیوں کو جا کے سمجھایا ہم نہیں تھا کہ یہ کام نہ کرو اب یہ بڑی ہی gens کچھ کیا ہی تھے کچھ خود ہی تھے ہی تھے مہین یہ ر خی transmute بخت